بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ کون سے جانور ہیں جن کی قربانی نہیں ہوتی ہے ایسے جانور کو میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ نے ویسا جانور زبا کیا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی نمبر ایک پاگل جانور جو چرتا نہ ہو یعنی وہ خود نہ چرتا اس کو زبردستی کھلانا پڑتا ہو پلانا پڑتا ہو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی نمبر دو ایسا جانور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو یعنی وہ بہت بڑھا لاچار ہو گیا وہ خود چل پھر نہیں سکتا ہو اس کے ہڈیوں کے اندر جو چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی ہے جو گودہ ہوتا ہے وہ بلکل ختم ہو چکا ہو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی نمبر تین اندھا یا کانا جانور جس کا کانا پن جو ہے وہ دکھتا ہو گیا یہ جانور کانا ہے ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی نمبر چار ایسا بیمار جانور جو چارا نہ کھاتا ہو نمبر پانچ ایسا لنگڑا جانور جو اپنی قربانی گاہ تک قربانی کرنے کی جگہ تک خود نہ چل کے جا پاتا ہو نمبر چھے ایسا جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہو ایک یا دونوں نمبر سات جنگلی جانور یعنی نین لگائے وغیرہ جو ہوتی ہیں ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے نمبر آٹھ جلالہ یعنی غلیز کھانے والا جانور ایسا جانور جو گندگی کھاتا ہو نمبر نو خونسہ جانور یعنی وہ جانور جس کے اندر نر اور مادہ دونوں کے صفت موجود ہو یا نمبر دس ایسا جانور جس کا ایک پاں یا دم وغیرہ کاٹ لیا گیا ہو یا اس کے جسم کا کوئی اقتہائی حصہ کاٹ لیا گیا ہو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں ہوگی نمبر گیارہ ایسا جانور جس کی نا کٹی ہوئی ہو نمبر بارہ ایسا جانور جس کے دانت جھڑ گئے ہو بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بلکل دانت ہی نہ ہو اس کے یا اس کا تھن کٹا ہوا ہو یعنی اگر وہ بکری ہے تو ایک تھن کٹا ہوا ہو اور اگر گائے وغیرہ ہے تو اس کے گائے یا بھینس وغیرہ ہے تو اس کے دو تھن کٹے ہوئے ہو نمبر تیرہ سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی درست نہیں ہے ایسا جانور جس کا سینگ ٹوٹ گیا ہو اگر پیدائش سینگ نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی درست ہے ملا کر خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو ایسا جانور زبا کرنا ہے اللہ کے راستے میں جو تمام تر نقائد سے تمام تر عیوب سے پاک ہو اس کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب نہ ہو بڑھاپا نہ ہو اور وہ بہت زیادہ لاغر اور پتلہ اور کانہ اور لنگڑا اور لولہ نہ ہو ایسے جانور سے بچنا ہے آپ کو اللہ کے راستے میں بہترین اچھا خوبصورت سے خوبصورت جانور جو اللہ رب العزت نے آپ کو استطاع دی ہے اس جانور کو زبا کرنا ہے قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے ان تمام صفات کو اس جانور کے اندر ضرور دیکھ لیں اس کے بعد ہی کسی جانور کا انتخاب کریں اس کو خریدیں بہت ساری مرتبہ جو ہے بقری کی سرنگ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اور الفی لگا کر کے اس کو چپکا دیا جاتا ہے اس طرح کے فروٹ سے بچیں اور خود چیک کیا کریں دانت وغیرہ سب چیک کر لیں اس کے بعد ہی کسی جانور کو آپ خریدیں تاکہ آپ کو مکمل قربانی کا سواب ملے اور آپ کی قربانی جو آپ کے اوپر واجب ہے وہ ادا ہو سکے امید ہے کہ یہ کلپ آپ کے لئے بہت نخواب بخش ہوگی اس کلپ کو شیئر بھی کریں اپنے دوست احباب عزق ربا رشتداروں کے ساتھ اور قربانی سے متعلق آپ کے اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھیں انشاءاللہ الرزیز آپ کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا مجھے اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ